اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ازاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنجاب دوستو سال کا گرم ترین مہینہ جون ہو اور پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک گرم ترین علاقہ تھلکہ ہو اور ایک ایسا شخص جس کی عمر پچاسی سال ہو اور وہ سخت گرمی میں جب نوجوان لوگوں کا بھی باہر نکلنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو تب ایک ایسا شخص جس کی عمر پچاسی سال ہے اور وہ اپنے کھیتوں میں فیلڈ میں تھل میں اپنی زمین کو موٹر چلا کر دو بھاری سولر پلیٹیں اٹھا کر لانا موٹر چلانا پائم کے ذریعے دو کنال کی زمین کو سہراب کرنا ہو ٹیلے ہوتے ہیں تھل میں ریت ہوتی ہے ان کو لیول کرنا ہو اس طرح کے اور دیگر مشکت طلب کام کرنے والے بابے کی کہانی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جب ہم نے جانکاری حاصل کی تو وہاں پر بھی ایک ایسا پہلو ہمیں نظر آیا جو ان کی لا زوال محنت اور مشکت کی کہانی بیان کرتا ہے جب ہم نے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹوں سے نوازا تھا مگر ابھی وہ جوانی میں ہی تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی دونوں بیٹوں کی ایک بیٹے کی ان کے پانچ چھے ان کے بیٹے اور بیٹیاں تھے اولاد تھے بچے تھے جو بھی چھوٹے چھوٹے تھے کوئی پانچ سات آٹھ دس سال تک تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان بابے نے محنت کر کے فروٹ کی ریڑی لگا کر پارکس میں غبارے بیج کر محنت کر کے ان کی پرورش کی ان کی کفالت کی اور ان کو شادیاں کر کے کر کے اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیا رخصت کر دیا اور اب چونکہ لاگ ڈاؤن ہے کرونا وائرس ہے وبا کی وجہ سے وہ اور تو کام نہ کر سکے تو فارغ رہنا ان کو گوارہ نہ کیا تو وہ اپنی زمین میں اپنی فیلڈ میں مشکت طلب سخت گرمی میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حمد کیسے دی ان سے پوچھتے ہیں ان کی کہانی ان سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو ہمارے ساتھ بابا غلام فرید موجود ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی زیادہ محنت کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا اور اتنی سخت ترین گرمی میں اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود وہ اتنی محنت کیسے کرتے ہیں اسلام علیکم بابا جی کی آل چالے کیسے ہو تسی ٹھیک ہو اللہ حمدللہ شکور ہے خیر ہے ٹھیک ہاں بابا سانو یہ دسو اتنی زیادہ تواری عمر ہے 85 سال نو تساں پہنچ چکی ہو لیکن تھواری جسے مسلاں کام کرنے ہو یا توانو دے دیاں ہیں محنت کرنے ہو سانو آپ نو حیرت ہون دی تساں اتنی زیادہ محنت اتنی زیادہ گرمی دیو کیسے کام کرنے ہو اس وقت کام کرنے ہو کام بندہ کردہ رہے ہیں تو تویدہ ٹھیک رہاں دی بندہ بیٹھا رہاں پہلا تو بندہ نے کوئلنوں کو بیماری بیٹھا رہا تو پہ فیلانے دیں گے کام کرنے ہو بندہ تن درستے رہاں دی کام کرنے ہی پیندے مکلا بندہ بلڑا بندہ پتہ رہتنے ہیں نو کوئی نا اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے تو ساں بات بھی میاں شاہ اللہ تن درست ہو تواری ایساں چل دے توان دے دیا توساں نوجواناں دی ترہاں تیز دے چل دے دیا تواری اس سیادہ کے راز ہے توساں اتنے سیاد مند کیوں پچھلے خوراکاں ہوں دیاں نہ ماں پہ ہو دیاں او بڑی اچھے خوراکاں ہوں دیاں دیسی خوراکاں ہوں دیاں او جاندے بے جاندے بے سچو بے نا بیماریاں کچھ نہیں کر دیاں نیڈے نہیں آن دیاں دوکھاں ہوں فراد انہوں کئی بیماریاں لگ جاندے ہیں کئی فراد ہو جاندے ہیں شکر ہے اللہ الحمدللہ بڑا تندرستیاں ٹھیک ہیں کاروبار کار دیاں کام کر رہے ہیں تبیہ ٹھیک رہن دیاں سیاد ٹھیک رہن دیاں اچھا بابا جی اپنے بچیاں دے بارے ساں رسو توان اللہ تعالی کتنی اولاد تو نوازیاں اس بارے ساں اپنے بچیاں دے بارے او کتنی کس حال ہے جن میرے بچے دو ہانا پوٹ ہوگا اچھا 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 پرورش بابا دی کیں کتی ہے اچھا اچھا دونا بیٹے ہان دونا دی دیتھ ہوگی اللہ تعالیٰ نے پیارے ہو گئے انتقال گر گئے تو ساں اس بارے کیے آکھنا چاندی ہو اللہ شکر کرنا چاندی ہے اللہ دے ہونو چھکے شکر ہے اللہ دے راضی ہے اچھا بابا دی توارے روز دی کام کرن دی کی روٹین ہے کس ٹیم تو ساں دی ہو کتنے گھنٹے کام کرن دی ہو میں صبح آنا تین چار وقت تک میں کام کر دا رہا تو فی گھر چاہ رہے نا کام پان کرتے جیڑے لوگ محنت نہیں کرن دے نکم میں سوستی دے شکار ان انہاں آوازتے تو ساں انہاں کی آکھنا چاندو کی پیغام دیونا چاہ سو اپنی ہر کاندے خیالات کام ہون جڑا ایمان کام زورن بندہ دے کام پٹھے کرنے گندے کام کرنے بیڑے کام کرنے اوستے بڑے خوش رہندے چنگا کام ہے اپنی محنت کرے اپنی مزوری کرے یا اپنا مثالے زمیدارہ دے او کرے حلال کم آبے حلال کھاوے بچے انہاں خواہے ہو اس ٹھیک ہے بہتر ہے باستو جو نڑا کام نہیں کر دے اجہاد سوڑ دے رہن دے بھیلے پھر انہاں کوئی فائدہ نہیں کام کیتے ناظر بندے دے انسان دے صحت ٹھیک رہن لی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کیسے بابا غلام فرید پچاسی سال کی عمر کہ ہونے کے باوجود اتنی سخت گرمی میں کیسے لگاتار روزانہ مسلسل اتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں یقیناً ان کی اس محنت یہ ان کی محنت سرانے کے قابل ہے اللہ تعالی ان کو صحت دے لمبی عمر دے اللہ تعالی ان کو ان کی جزا دے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیک آن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاعات آپ کو ملتی رہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ نکے بان